عزیزانِ محترم نماز اگر درست ہے تو باقی عمال درست سمجھے جائیں گے اگر نہیں درست ہے صحیح ہے تو یاد رکھ کسی میں اختلاف رکھا علف سے لے کر یاد رکھ تکبیرِ تحریمہ سے لے کر گے اسلام علیکم اختلاف 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 اگلی کے اٹھانے گرانے تک میں اختلاف رکو سے بعد رکو سے سر میں اختلاف تو میں کسی طرح سے ایک پتے وطے جھاڑ کر سوکھی شاخت کی طرح پیڑ بنا کر کے شیطان رکھ رہا ہے پڑھو نماز سیکھو اللہ کے نبی صاحب نے فرمایا نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہیں یہ دیکھتے ہو اببا کو دادا کو مولوی کو مولانا کو دیکھ کر کے نماز نہ پڑھو نماز سیکھو نماز کیا کرو سیکھو ان کی دیکھیں ان کی دیکھیں حضرت نے یہ سکھا حضرت تیری خبر میں جائے گا ایک صاحب بتانے لگیا اللہ کی قسم ممبر رسولز پہ ہمیں جھوٹ بولنے والے پر لانت آج کل ایک جگہ مفتی صاحب ہیں پاکستان کے انہوں نے اپنے بھائی کی میت پر مفتی آزم ہیں سورہ فاتحہ پڑھا دیا پورا ہنگامہ مچا ہوا ہے ہمارے میتوں پر تو کبھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی ان کا بھائی مرا تو مفتی آزم ہند ہے مفتی آزم پاکستان اور ان کے اوپر جناب سورہ فاتحہ پڑھ رہی کیوں پڑھی کہنے یہ بھی سنت ہے کہنے والے کہتے ہیں تو بھائی پہ سنت یاد آئی ہمارے مردوں پہ سنت نہیں یاد آئی خوب لیدے ہو رہی اخباروں میں پیپرو میں خوب ہو رہی تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کوئی مولوی مولا نہیں جائے گا تمہاری خبر میں ایک میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ صاحب بتا رہے تھے کہ ہم کیسے صحیح نماز پڑھنے والے بنیں کہ بہت بڑے علامہ تھے مونات بھنجن یوں بھی یہاں یا انڈیا کے کہہ لگے ہمارے نانا تھے ہم نے گئے ہم اور وہاں نماز ہم نے پڑھی ان کے پیچھے اور اس کے بعد میں سنت پڑھنے کے لیے وہ ہمارے نانا اپنے کمرے حجرے میں گئے اور اس کے بعد ہم چھوٹے ہم مطلب ہوشیار تھے ہم نے نانا سے کچھ بات کرنا تھی جا کے دروازہ کھول کے جھاں کا تو نانا رکو کر رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور رکو سے سبسل جب کھا رہے ہیں تب بھی رفو لے دین کر رہے ہیں رکو جا رہے ہیں تو بھی رفو لے دین کر رہے ہیں رکو اٹھا رہے تو تو جب نماز ان کی ختم ہوئی تو ہم گئے کمرے میں ہم نے کہا نانا ابھی تو آپ نے جب کو نماز پڑھائی بغیر رفو لے دین کے اور اندر آپ اکیلے میں ایسا بھی کر رہے ہیں کہیں کہ بیٹا اللہ کا خوف ہے یہ بھی سنت سے ثابت ہے ہائے کہیں گے تو ان کو کیوں نہیں بتاتے کہا فتنہ ہو جائے گا جاہل لوگ ہیں سمجھ نہیں آرہی لانت و جھوٹ بولنے والے پر بولو آمین اب سنو فلانے مولی صاحب کا مذہب ہے فلانے مولی صاحب کوئی مولی مولانی کا مذہب نہیں ہے اسلام مذہب نہیں ہے اسلام مذہب اسلام دین ہے اسلام کیا ہے اور دین اور مذہب میں فرق ہے مذہب غلط بھی ہوتا ہے مذہب صحیح بھی ہوتا ہے مذہب باطل بھی ہوتا ہے مذہب جھوٹ بھی ہوتا ہے مذہب کہتے ہیں چلنے کے راستے کو ان کا مذہب ان کا منصف فلانے کا مذہب اسی لئے تو اختلاف ہے مذہب میں اختلاف ہوتا ہے لیکن لَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لَوَجَدُ فِيهِ اختلافاً کثیراً دین میں کوئی اختلاف اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا یہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اس میں کوئی اختلاف ایک اللہ ہے ایک رسول ایک قرآن ایک حدیث ایک قعبہ ایک قبلہ منفعت ایک ہے اس قوم کی لخصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی اسلام بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک موسیقی